بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹریکٹیو چیک لسٹ کس طرح سے بنے گی اور اس کا کنٹرول اٹنڈنس شیٹ کے اندر کس طرح کریں گے ہم یوز اور اس کی کنڈیشن فارمیٹنگ کے ساتھ بیس بنا کر ٹوٹل کاؤنٹ ہو جارہا ہے اٹنڈنس کریں گے چیک لسٹ کے مطلب سے یعنی جو امپلائی یا سٹوڈن یا جس کے لیے بھی اٹنڈنس بنا رہے ہیں وہ جب انٹر ہو رہا ہے تو ہم چیک کو کلک کریں تو اس کا پریزنٹ کاؤنٹ ہو جائے تو یہ سارا استعمال اس کا یوز کس طرح سے مائکرسوفٹ ایکسل میں ہو سکتا ہے آپ اپنے اور کسی ورک کے اندر بھی چیک لسٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں چیک باکس کو تو یہ سب آج کی اس ویڈیو کے اندر سیکھنے کو ملے گا تو واس میں لائک کریں جو فضل دکھر چینل کو سبسکرائب کریں مائکرسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر سیریل نیم اور یہاں پہ میں ویکلی آپ کو بتا رہا ہوں تو منڈے سے لے کے میں اس کو ڈریک کر رہا ہوں سٹرڈی تک سنڈے اگر رکھنا ہے تو آپ رکھ لیں آف ہوتا ہے سنڈے تو یہاں تک ہم اس کو سیلیک کر رہے ہیں آل بورڈرز بورڈرز کے ساتھ ہی ہم اس کو سیلیک کریں گے ڈرائک کریں گے نیچے اور اس کے ساتھی نام کے لیے میرے پاس لسٹ بنی رہے ہیں اس سے ہم نیم کو انٹری کر لیتے ہیں ہمیں چیک بوکس کو یوز کرنا ہے تو چیک بوکس کو یوز کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا فورمیٹنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی بولڈ کر لیے میں اس کو اور چیک بوکس کو یہ ہم رو ہائٹ کو یہاں سے بڑھائیں گے اور یہاں سے ڈیولپر آپشن میں جائیں گے یہاں پر انسٹ میں جائیں گے چیک بوکس کو آپشن مل جائے گا ہمیں اگر یہ ڈیولپر آپ کے مینیو میں نہیں آ رہی ہو تو کسی مینیو پر آئٹ کے لیے دیکھیں گے کسٹمائیز ریبین اوپشن ہوگا ہے اس میں جا کر آپ یہاں پر چیک لگائیں گے کسٹمائیز ریبین پر ڈیولپر کا چیک لگا کے اوکے کریں گے تو یہ مینیو میں ہون ہو جائے گی انسٹ میں جائیں گے چیک بوکس اور ایک آپ کو بوکس ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ بوکس اس طرح سے آپ ڈراؤ کریں گے تو نیم کے ساتھ ڈراؤ ہوگا ہم نے اپنے سیل کے اندر اور اب اس کا لنک اسی سیل کے ساتھ ہمیں کرنے ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک ایک جو ہم نے ہم نے ڈراؤ کر رہا ہے وہ سیلیک کریں اور پھر اس کو نیچے ڈراؤ کرنے جہاں تک آپ کو چیک لکس چیک بوکس لکس بنانی ہے اور پھر اس کے بعد رائٹ کے لیے بھی ہمیں بنانی ہے سٹڑے تک کنٹرول آر اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جو اب میں سٹم بتانے جا رہا ہوں یہ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک کلک کرنا ہے اور اس کے اندر آپ جائیں گے فارمیٹ کنٹرول فارمیٹ کنٹرول میں ابھی انچیک ہوا ہے جب یہ چیک ہوگا تو کس لنک کے اندر ٹو اور فالس کا آپشن یہ دیتا ہے تو ہم اس کے اندر جو ہم نے بنایا وہی سیل کا لنک کریں گے ٹھیک ہے جی پہلے سے میں نے اس لیے نہیں کر آگر میں پہلے سے کلک کر کے لنک ڈراؤ کرتا ڈاؤ اور رائٹ تو یہ ہی لنک ہر سیل کے ساتھ چل رہا تھا اور ایک باکس چیک کرنے تر سارے باکس چیک ہو کر آ رہے ہوتے تو اس کو ہم اکے کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ ابھی فیلحال جو ہم نے چیک کر رہا ہے تو اسی کے سیل کے ہم نے بیس بنائی ہے ٹرو تو یہاں پر صرف ٹرو آ رہا ہے اگر ہم فرسٹ میں سیلیک کر کے ڈراؤ کرتے تو سب سیل چیک ہو کر ٹرو ہو جاتے اسی سیل کی بیس میں ہے تو اس لئے ہمیں الگ الگ یہ ٹائم کام کرنا ہے چیک ان ہوگا تو یہ فالس کرے گا اور یہ لکھا ہوا سیل میں شو نہ ہو تو اس کے لئے ہم اس کو بھی ابھی میں بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے پہلے اس کا کام ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں سیل لنک اور ایک ایک کر کے آپ کو سارے سیل کے لنک کرنے اس طرح سے ٹھیک ہے جہاں سیل لنک کا آپشن آ رہا ہے ایک کولم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی سارے کولم کو آپ کو اسی طرح سے یوز کرنا ہے جس سیل میں یعنی وہ ڈرو ہوا ہوا ہے اسی پہ رائٹ کلک فورمیٹ کنٹرول میں جائے کے سینل لنک کا ریفرنس دیں گے ٹھیک ہے جی بھائک ہی جتنے کولم ہوں گے اس میں آپ اس طرح سے لنک کریں گے یہ میں اٹینڈنس میں بتا رہا ہوں تو اس لئے یہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے آپ کی جو ایک کولم کی لیسٹ ہوگی اس میں آپ کو ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا جس میں آپ ایک کولم ہم کے اندر چیک بوکس کو یوز کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں سب آلیڈی یہاں پر جو ہے اب میں اس کو چیک کر رہا ہوں اور اس کو جیسے ٹو اور فالس شو ہو رہا ہے یہ شو نہ ہو ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب جیسے ہم نے اس کو کلک کر رہا پھر اس پر چیک لگایا تو ٹو لکھا رہا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے شو نہ ہو اس کو ہم کٹ کر لیتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ان سیل کو سیلیک کریں گے اور ان سب کا ٹو اور فالس ٹیکس لکھا ہوا یا شو نہیں ہو تو ہم میں جائیں گے یہاں سے ہم اس کو کر لیتا ہے وائٹ کلر میں ٹھیک ہے جی وائٹ کلر کر لیا اس کے علاوہ جو گریڈ لائن سے اس کا چیک ہٹا دیتے ہیں تو گریڈ لائن کا چیک بھی ہٹ جائے گا سندے ہوتا ہے آپ تو یہاں پر اس کو ہم آف کے لیے ٹھیک ہے جی مرچ کر لیتا ہے کوئی بھی سٹائل ویکنڈ ہولیڈے وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے ہولڈ کر لیں یہاں سے اور انٹیشن سے کوئی سٹائل دینا ہے سٹائل دینا ہے اور یہاں پر اب ہم خیردنگ دیں گے ٹوٹل پیزنٹ اور ٹوٹل اپسنٹ اور فیلڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں بیس ہمارا یہ ٹوٹل پیزنٹ اپسنٹ کی نہیں ہے بیس جو ہے وہ ہماری ہے اصل چیک باکس کو یوز کرنے کی جو سیکھنا ہے ہم اس میں ٹھیک ہے جی اب جیسے ہم نے اس میں بنا لیا تھا یہ چیزیں لسٹ رہ گئیں جی جس کے میں نے true or false condition چیک ہمیں لنک کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کو پاؤس کر کے میں نے یہاں پر تمام چیک کے اوپر کلک اور سیل لنک ہوئی کر دیا جو میں نے آپ کو یہاں کولم میں سمجھایا تھے true or false کے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں کلک کر رہا ہوں تو اس کا true لکھا رہا ہوگا ان کلک کر رہا ہوں تو فالس تو یہ کلر اس ویڈیو کیا ہے اب کلر بیس کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے total present کو تو ہم یہاں پر پہلے تو کاؤنٹ if function use کریں گے اور ان سیل کو سیلیک کریں گے جس میں attendance record ہمارا آ رہا ہے یعنی جب چیک لگے گا تو condition true ہوگی اور true یہاں پر کاؤنٹ ہو جائے تو ہم کاؤنٹ if کے بعد کامل لگائیں گے اور یہاں پر کر دیں گے true bracket close enter اور اس کو ہم کریں گے drag ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر ہمارے پاس ابھی دو تین ہو گیا یہ کاؤنٹ drag ہو گیا اب جہاں تک جو attendance آپ لگا رہے اس کو drag کریں تو ان کے جو days ہوں گے جس طرح attendance لگ رہی ہے یہاں پر وہ سب آپ کے count میں یہاں پر آ جائیں گے اتنے بھی لیے اب یہاں پر اگر آپ چاہ رہے ہیں تو ایک column ایسا بنا لیں total days total days total days کے لیے ہم count a function لگائے لیں گے اور یہاں پر ہم week کے days count کر لیں گے جو days ہیں count a function tax count کرتا ہے تو ہم نے اوپر کی heading والے days select کر کے f4 کیا اس کو drag total days آ گئے اب ظاہر ہے جس کے total اگر نہیں ہوں گی پوری present جسے ہمیں final کرنا ہے week کے بعد کے کتنے present تو اس کو ہم absent کو total days میں سے منس کریں گے total present تو یہ zero ہو گئی یعنی total ایک بھی نہیں ہے اور پھر جب drag کریں گے تو یہاں پر یہ بتا دے گا آپ کو کتنے دن کون absent ڈرائن اور جیسی اگر کسی کی یہاں پر fill ہو جاتی ہے attendance تو وہاں پر آپ کے پاس days میں zero لکھا ہوا جائے گا تو یہ بھی ایک technique اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے color based format کس طرح سے ہوگا اور ہمیں اس کو اس طرح سے چیک کرنا ہے کہ یہ complete ہماری condition ہو جائے فل جائے ہمارا ایک اس طرح سے بھی ہمیں check نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ان کی اپسٹ ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہم data کو trace کریں کہ جن کی complete attendance ہے وہ سارے color سے آ رہے ہو کہ بھئی ان کی full complete ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم اس کو select کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس کو select کرنے کے بعد ٹھیک ہے جو highlight کرنے ہمیں اور جن کی complete attendance ہوگی تو color سے الگ سے highlight ہونے ہوں تو اس کے لئے ہم all entire جہاں highlight کرنا ہے وہ select کریں گے اور select کرنے کے بعد جائیں گے new میں جائیں گے use formula use formula میں equal کے بعد جو six والا cell آ رہا ہے first اس کو select کریں گے اس کا row والا ڈالر ہٹا کر ادھر ہم کہیں گے اگر برابر ہے six یعنی six ہوگا تو یعنی complete six days total تو اس میں color کے آنا چاہیے fill کے اندر ہم گئے اور fill میں ہم نے color کر دیا یا cream اور okay کر دیا بس تو اب جہاں جس کی attendance complete ہوگی six days تو automatic complete check highlight ہو جائے گا اور جس کی ایک بھی کم ہوئی تو وہ اس طرح سے complete show نہیں ہوگا تو یہ بھی طریقہ ہے complete والوں کی record check کرنے کا checkbox کی مدد سے next اگر ہم چاہ رہے کہ جن کی absent ہے وہ بھی الگ color سے highlight ہو رہا ہو تو ہم اس option میں absent کو بھی highlight کر سکتے ہیں conditional میں جائے highlight میں چلے جائے more rules اور more rules میں جانے کے بعد یہاں پر cell value select creator میں جا کر not equal to zero یعنی جو zero کے علاوہ not equal to zero zero کے برابر نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے highlight کرنا ہے font اور اس کا bold color white okay اور یہاں پر ہم کر دیں گے اس کو complete okay تو اس طرح سے جن کی complete نہیں ہے اس طرح سے بھی ان کو trace کر سکتے ہیں تو checkbox advanced use کی طرح سے کیا جائے گا complete میں نے اس میں آپ لوگ کو option کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سمجھائیے تو عمید کرتا ہوں اس میں اگر یہ color based کا مسئلہ آ رہا ہو تو اب اس کے لئے وہ ہی کام کریں گے یہاں سے جا کے جو font color ہے اگر ہلکا سا ویڈیو کو اپنے توجہ سے فون کو یہ مصلاح نہیں اپلائی ٹھیک ہوگی ہر چیز ویڈیو 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 خیلی ویڈیو اور چیز خیلی ویڈیو 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 ویڈیو